اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جو ہے وہ چار سو تیس ہجنے میں ان کی ولادت ہوئی اور بڑے عجیب و غریب کمالات اللہ تبارک وطہ ان کو عطا کیے تھے اور سات سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے تھے اور اس کے بعد سولہ سال کی عمر میں علوم زاہریہ حاصل کر کے کامل ہو چکے تھے اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے مشیخیت کی شان پہلے حاصل کی روحانیت کے میدان میں ترقی پہلے کی اور علوم زاہریہ بعد میں حاصل کیے اتنا ہوں جا مقام اور یہ انتیس سال کے تھے کہ والد ماجید یعنی خاجہ ابو یوسف چشتی رحمت اللہ کا انتقال ہو گیا اور یہ جانشین بنے اور باپ کی جانشینی کا حق ادا کر دیا اور اس انداز سے خدمت خلق کی اور ہدایت خلق کی کہ دس ہزار تو صرف ان کی خلفہ ہیں ان خلفہ دس ہزار ہیں اور مریدوں کا تو شماری نہیں کہ مرید کتنے اتنا فیضان پھیلا اور اللہ تبارک وطالعہ ان کو تیود عرض کا مقام عطا کیا تھا کہ فضائیں ان کے لئے سمڑ جاتی تھیں کہ جب ان کا جی چاہتا تھا اور یہ بات حضرت شاق علیدی مولانا محمد زکریہ کاندلوی مہاجر مدنی قدس سیرون نے تاریخ مشاہ کی چشت میں لکھی ہے کہ تیود عرض کا مقام حاصل تھا جب ان کا جی چاہتا تھا کہ مکہ جا کے تواف کریں تو ہوا اور فضائوں کے ساتھ جو اڑ کر مکہ جاتے اسی دن تواف کر کے واپس آ جاتے یہ ان کی ایسی کھولی کرامت تھی اور عجیب و غریب یہ کمالات اللہ نے ان کو عطا کیے تھے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جو سفر جا رہے تھے تو راستے میں وقت کا شہزادہ ان کو ملا اور شہزادہ نے درخواست کی کہ مجھے کوئی تبرک دے دیں تو حضرت نے انکار کیا کہ ہم کیا ہمارا تبرک کیا کہ نہیں جی نہیں بہت اسرار کیا یہاں تھے کوئی سفارشی دے کے آ گیا کہ یہ تبرک دے دیں تو حضرت اپنی ٹوپی بہتا تبرک دے دی اور فرمایا کہ اس کی حقوق کی ریایت کرنا ورنہ پشیمان ہو گئے کہ ظاہر کہ اللہ والوں کی جب چیز لی تو اللہ والوں کی چیزیں کچھ عداب بھی ہوتے ہیں اب نوجوان تھا شہزادہ تھا ٹوپی لے تو گیا دیکھا دیکھی کوئی لوگ عقیدت کر رہے تھے میں بھی تبرک لے رہاں لیکن جانے کے بعد اپنے اللہ والاپ کے اندر مبتلا ہو گیا اور وہ ٹوپی کو کوئی لحاظ نہیں کیا کہ میرے گھر میں یا میرے پاس حضرت کی ٹوپی ہے تو مجھے اس کی عداب کا لحاظ رکھنا چاہیے تو جب وہ اللہ والاپ کے اندر مبتلا ہوا تو کسی نے ان کو اطلاع کی حضرت آپ نے ان کو اپنی ٹوپی دی تھی اور ما شاء اللہ آپ کی روحانی ٹوپی جس کی ٹوپی کے اندر آپ نے کتنی عبادات اور ریاضات کی اور وہ اس کے پاس ہے لیکن ان کی حالت ہی ہے اس کی کہ وہ اللہ والاپ کے اندر آشیوں فاشیوں میں مبتلا ہے تو حضرت اکدم یوں جلال میں آگئے فرمایا کیا ٹوپی نے کوئی کام نہیں کیا یہ فرمایا کہ ٹوپی نے اپنا کام نہیں کیا بھائی اتنا کہنا تھا کہ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اب کیا ہوتا ہے تھوڑی دن کے بعد پتا چلا کہ وہ شہدادہ کسی جرم کے اندر گرفتار ہوا اور اس کی دونوں آنکھیں نکلوا دی گئیں یہ تنی بڑی ساتھ تو کہنا کا مقصہ ہے کہ اللہ والاپ کے جو چیزیں ہوتی ہیں زیرے کہ وہ جب اللہ والاپ کے ساتھ منصوب ہوتی ہیں چیزیں بدل جاتی ہیں کہ ایک چیز کی نسبت ایک عام انسان کی طرف ہو تو عام چیز ہوتی ہے جب اس چیز کی نسبت کسی بادشاہ کی طرف ہو جائے تو چیزوں کی بادشاہ ہو جاتی ہے لیکن عام لوگ ان حقیق کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ والی کی ایک منصوب چیز ہے تو اللہ کو اس چیز کے ساتھ کیسا تعلق ہے تو بھارہل تو یہ ان کی ایسی کرامت ظاہر ہوئی اور ایک مرتبہ فرمایا کہ سفر سے مقام چیزیں واپس آ رہے تھے تو راستے میں یا محدود یا محدود کا ورد کر رہا ہے تو یہ کہے کہ نام تو میرا ہے محدود یہ کیا کہہ رہا ہے کہا میاں کیا پڑھ رہے ہو کیا کر رہے ہو کہا جی میں نابینا ہو گیا تھا ایک عرصہ پہلے اور اس وقت سے میں اللہ سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے بینائی عطا فرما دے تو لیکن یہ ہے کہ کوئی بینائی کی اس وقت نہیں بنی تو یہی کھوک میں آکے میں جو اللہ کو پکارتا رہا تو مجھے ہاتھ پہ غیبی سے کوئی آواز آئی کہا کہ جو ہے وہ محدود جو ہے وہ ہمارے جو محبوب ہیں محدود چشتی ہمارے محبوب ہیں تم ان کے وسیلے سے ہم سے مانگو تو ہم انشاءاللہ تمہاری دعا قبول کریں گے تو اس وقت سے میں یا محدود یا محدود کی جو ہے ورد کر رہا ہوں حضرت نے فرمایا کہ اچھا حضرت آگے بڑے آپ نے لعابدان نکالا اس کے آنکھوں پہ لگایا اس وقت بینہ ہو گیا حضرت کھلی کرامت جو ہے اس طریقے سے ظاہر ہوئی کہتے ہیں کہ جب آپ کا وصال ہونے لگا انتقال کے وقت آپ پر برز بڑھتا رہا تو آپ بار بار اٹھ کے دروازی کی طرف دیکھتے تھے اور اس نگاہوں سے دیکھتے تھے جیسے آپ کا بہت پیارا محبوب آنے والا ہے یہاں تک کہ ایک مرض میں آپ نے دیکھا تو ایک شخص بڑا نورانی چیرہ حسین و جمیر پرو وقار وہ شخص اندر داخل ہوا اور آ کے اس نے آپ کے ہاتھ میں جی کوئی چیز دی تو دیکھا تو ایک ریش میں رومال تھا جس میں سبز خط میں تحریل لکھی ہوئی تھی آپ نے وہ دیکھا اور اپنی آنکھوں سے لگایا اس کو بوسا دیا اور اس کے بعد یہ آپ کی روپ پرواز کر گئی گویا کہ وہ پیغام تھا کہ گویا کہ یہ قلب مطمئنہ کو پیغام حق تھا کہ اپنے امخالق کے حق سے جا ملے تو یہ آپ کا بھی سوال ہوا کہتے ہیں کہ تجیز تکفین کے بعد جب جنازہ رکھا گیا تو جنازے کے جیسے لوگ جمع ہوئے تو ایک زوردار خوفناک قسم کی حبتناک آواز آئی ایسی چیخ آئی کہ لوگ تتر بتر ہو گئے اور وہ عدد اور بھاگ گا ڈر کے مارے تو جیسے عدد بھاگے تو سب سے پہلے رجال غیب نے آ کے جنازہ پڑا اور یہ بات حضرت شیخ زکریہ حمد اللہ لے مشتاریخ مشایخ چیست میں نقل کر رہے ہیں اور خزینہ تر اولیاء کے اندر بھی جو اس کو نقل کیا گیا کہ رجال غیب نے آ کے آپ کا جنازہ پڑا رجال غیب کے جانے کے بعد جنات اور دیو قسم کی جو جنات تھے انہوں نے آپ کا جنازہ پڑا پھر اور ایسی جو غیب کی مخلوقاتیں انہوں نے جنازہ پڑا جب وہ جنازہ پڑ کے فارغ ہوئے پھر آپ کے مریدوں اور خلفہ جو ہے وہ آ کے بڑے اور انہوں نے جنازہ پڑا جنازے سے جیسے فارغ ہوئے ہیں تو جنازہ اپنی جگہ سے اڑا اور فضا میں اڑتا ہوا قبر کی جگہ پر خود ہی پہنچ گیا تو جنازے کے اڑتے ہوئے ان مندر کو دیکھ کر دس ہزار غیر مسلم کھڑے کھڑے مسلمان ہو گئے اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ اللہ کا ولی زندہ تو زندہ زندہ رہے کہ دنوں کو زندہ کرتا تھا مرنے کے بعد بھی قلوب زندہ کر گیا یعنی کفر گئے گئے ایمان کی نور پوٹنے لگے دس ہزار لوگ یہ کرامت آپ کی دیکھ کے مسلمان ہو گئے تو آپ کا وصال پانچ سو پچیس پانچ سو پچیس ہجرے میں ہوا ہے اور یہ رجب کا عوائل کا مہینہ تھا اور چشت کے مقام پر آپ کو مظاہر ہے اور بڑی عجیب و غریب آپ کی کرامات ہیں ان کے وسیلے سے جب یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاوں کو قبول کر لیتے ہیں تو یہ خاجہ موضوع چشت رحمت اللہ لے ہیں اور یہ نصبن حسنی ہیں یعنی امام حسن امام حسن علیہ السلام ان کے ساتھ ان کا یہ نصب چلتا ہے مجھ سے لے کے ان تک یہ اٹھائیس واسطے ٹوئنٹی ایٹ واسطے بنتے ہیں ٹوئنٹی ایٹ واسطوں کے بعد ہم وہاں تک پہنچتے ہیں اور ان سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بارہ واسطے بنتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں یہ خاجہ موجود چشتی ہے جو کرامات سے بھرے ہوئے ماشاءاللہ زبردست حضرت خوبصورت باتیں ہیں حضرت جو یہ پیدائشی بزرگ ہوتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ پیدائشی مشیخیت لے کے پیدا ہوتے ہیں تو پھر ان کو کسی شیخ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیا اچھا سوال کیا تو بالکل ضرورت ہوتی ہے پیدائشی کا مطلب بھی ہوتا ہے اس کے استعداد تو ہے جیسے گورے کا بچہ انگریزی بولتا ہے لیکن گرامر پڑھنے کے لئے ٹیچر چاہیے اس کو یا گورے بھی گرامر پڑھتے ہیں انگریزی کی حالانکہ انگریزی بولتے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے لیکن ان کو بھی گرامر پڑھنے کے لئے وہ جو کونے خدرج درست کرنے ہیں نا نوک پلنگ جو سمار نہیں ہے وہ تو ٹیچر کرے گا جیسے ہم اردو والے ہیں ہم اپنے سکولوں میں اردو بھی پڑھتے تھے ہم تو اردو بولتے ہیں ہم کیوں پڑھتے ہیں اس لئے کہ ہم جو ہے اس کی نزاکتیں اس کی بڑی منزلیں ہیں ایسی جو ہے وہ پوری مادرزاد ولی گوہ ہے کہ ساری ولایت کی استداز لے کے مسالہ لے کے پیدا ہوتا ہے اور اس کو مانچنگ کی تیلی کو جلانے والا چاہیے اس سے شیئر چاہیے بہت شکریہ